نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھل آنکھ صلی اللہ علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرترین وما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیقا يا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیقا يا نبی اللہ وعلا آلکا واسحابکا يا نور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر دو سو مرتبہ درد پاک پڑھے گا اس کے دو سو سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے صلوالحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیقا سید یا رسول اللہ آئیے اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت کلام کی تلاوت سن کر دنیا اور آخرت کی برکات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں صلوالحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانہ چال پر ہے وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا یہی بڑا فضل ہے بسنے کے باغوں میں داخل ہوں گے وہ ان میں سونے کے کنگن اور موٹی پہنائے جائیں گے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيدُ اور وہاں ان کی پوشاک ریشمی ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنُ اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کیا بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ وہ جس نے ہمیں آرام کی جگہ اتارا اپنے فضل سے ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے نہ ہمیں اس میں کوئی تکان لاحق ہو وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے لا يُقُضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا نہ ان کی قضاء آئے کہ مر جائیں اور نہ ان پر اس کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٌ ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ہر بڑے ناشکرے کو وَهُمْ يَسْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ اور وہ اس میں چلاتے ہوں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال کہ ہم اچھا کام کریں اس کے خلاف جو پہلے کرتے تھے اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھ لیتا جسے سمجھنا ہوتا اور ڈر سنانے والا تمہارے پاس تشریف لایا تھا فَذُوقُوا فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيبِ تو اب چکو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْقَرُ بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات کا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے وَالَّذِي جَعْلَكُمْ خُلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَا كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اگلوں کا جانشین کیا تو جو کفر کرے اس کا کفر اسی پر پڑے وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَى وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خُسَارًا اور کافروں کو ان کا کفر ان کے رب کے یہاں نہیں بڑھائے گا مگر بیزاری اور کافروں کو ان کا کفر نہ بڑھائے گا مگر نقصان وَلَقُ اللَّهُ الْعَوِيدُ اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو اپنا اچھا بندہ بنائے اور ایسا بندہ بنائے جیسے رب تبارک و تعالی کو پسند ہے آمین اجتماع ہو رہا تھا صلحہ بھی جمع تھے دیگر عام عوام بھی موجود تھی سوال ہوا بیان کرنے والے سے بتائیے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتقو فراس غل المؤمنی فَإِنَّهُ يَعْظُرُ بِنُورِ اللَّهُ کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے بتائیے اس کا معنی کیا ہے مطلب کیا ہے اس کا سوال کرنے والا سوال کر چکا تھا اور جواب دینے والا کچھ لمحوں کے لیے خاموش اور سر جھکائے بیٹھا تھا انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں سر اٹھایا اور اسے دیکھ کر کہا کہ تو نصرانی ہے اب تیرے مسلمان ہونے کا وقت آن پہنچا ہے ایمان لیا چنانچہ وہ جو سوال کرنے والا تھا وہ واقعی نصرانی تھا اور یہ کرامت دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا اولیاء کی کرامتیں یہ ایمان بخش بھی ہوا کرتی ہیں سبحان اللہ یہ جواب دینے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل سے اور کرم سے یہ دیکھنے والا اور صورتحال کو جان کر کے ایمان کی طرف بلانے والا یہ کون تھا یہ سید الطائفہ تاؤس العلماء حضرت سکدنا جنیر بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لیتے اور آج ہم انہی کی جو ہے وہ صیرت کو انہی کی بائیوگرافی کو انشاءاللہ بیان کرنے جا رہے ہیں حضرت سکدنا جنیر بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے پروگرام کی ایک سپیشیلٹی بھی ہے ایک خوبی بھی ہے کہ آج پہلی مرتبہ ہمارے بہتی پیارے مولیگ دعوت سلامی حضرت مولانا احمد الرضا اتاری مدنی زیدہ شرفو ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں مرحبا احمد الرضا بھائی اللہ کریم آپ کا عنا مبارک فرمائے قبلہ حافظ ادنان چشتی صاحب ما شاءاللہ حسب معمول ہمارے ساتھ شامل ہیں دیگر مملیگین بھی انشاءاللہ ہوں گے آپ کی کالز کو اور آپ کی میسجز کو بھی شامل کریں گے آئیے پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد نا کوئی آپ جیسا تھا نا کوئی آپ جیسا ہے نا کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا آقا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا جو اُسا کیے کاؤس ہے بُل ہے تیرا بُل بُل پروانا ہے پروانا بُل بُل ہے تیرا بُل بُل ہا بُل بُل پروانا ہے پروانا لے مصطفیٰ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانا ماں اے جلوائے جانا ماں وہ کہتے نا اے جلوائے جانا ماں اے جلوائے جانا ماں اے جلوائے جانا ماں نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے کہ کان جی دھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے اللہ تعالی حضور نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے اور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے آپ پر درد پاک پڑھنے آپ کے مبارک دربار سے لو لگائے رکھنے اور آپ کی مبارک سندوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہماری آلولاد کو بھی اللہ یہ نصیب فرمائے آمین آمین بجاہن نبی الامین علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک کی مشایخ میں سے آپ کا جو ہے وہ نام آتا ہے کون تھے یہ حضرت جنید بغدادی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ قادریہ کے مشایخ میں سے ہیں اور آپ کے جو اباؤ آئیداد کا تعلق ہے وہ نحامن سے تھا ایران سے تھا اور آپ کے والی صاحب پھر بغداد شریف میں آگئے اور یہی پر شیشے کا اور آئینہ وغیرہ کا کاروبار شروع کیا اور جو ویسے آپ کے باوائیداد تھے وہ تاجر تھے کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے اور آپ کے جو مامو تھے وہ عزیز سختی رحمت اللہ علیہ تھے وہ بہت بڑے جو ہے وہ شیوخ میں سے ہیں بغداد کے ولیولہ تھے یوں آپ کو بچپن سے ہی اپنے مامو کی صوبت حاصل ہوئی اور آپ نے جو ہے وہ انہی سے بچپن سے ہی تربیت پائی جو مرتبہ تھا تو آپ نے جن سے صوبت پائی وہ اتنے آلہ درجہ کے امام تھے اور پھر جو ہے وہ یوں آپ کے بڑے اساتذہ میں سے تو جو علماء جنہیں کہا جاتا ہے ان میں سے یہ حضرت ابو سور ابراہیم بن خالد رحمت اللہ علیہ بلکہ جو ہے وہ انہی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم بن خالد رحمت اللہ علیہ کسی نے حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ سے حلال حرام کے حوالے سے کوئی استفتہ کیا سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ ابراہیم بن خالد سے پوچھو کہ وہ قرآن اور حدیث پر قامل نظر رکھتے ہیں یہ علماء علماء کا علیہ کا ایک جو ہے وہ بہت بڑا وصف ہے کہ ان کے اندر آجزی ہوا کرتے تھی کیا بات وہ حالانکہ امام احمد بن حمد جو ہیں وہ کروڑوں حملیوں کے سردار ہیں اور امام العائمہ ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ خود جواب دینے کے بجائے جو ہے حضرت ابراہیم بن خالد رحمت اللہ علیہ جو آپ کے ہم اثر عالم ہیں آج کل تو یوں ہوتا ہے نا کہ اپنے پائے کا جو عالم ہوتا ہے آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی طرف لوگ نہ ہی جائیں تو اچھا ہے مجھ سے ہی پوچھیں میری نام جو ہے وہ میرا ہی بول بالا ہو لیکن یہ آپ کی آجزی ان کے ساری ہے اور یہاں پر حضرت جو ہے ابراہیم بن خالد رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ بھی جو ہے معلوم ہوتا ہے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ان سے علم حاصل کی اور پھر جو ہے وہ محققین علمہ سے آپ کا بھی شمار ہونے لگا اور حضرت سیری سختی رحمت اللہ علیہ کیونکہ آپ کے مامو بھی تھے اور بچپن سے ہی آپ نے جو ہے وہ ان کی صحبت پائی تو یوں شروع سے ہی جو ہے آپ تصوف کی جو ہے وہ آپ اشارہ پر جو ہے وہ گامزند تھے اور آپ کا تصوف کے اندر مقام کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیری سختی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آئیے بتائیے کہ کیا مرید بھی اپنے پیر سے بڑا درجہ پا سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بالکل پا سکتا ہے آپ جنید بغدادی کو دیکھ لیں میرا مرید ہے لیکن اس کا درجہ مجھ سے بلند ہے اس میں دو باتیں ہیں ایک تو آپ کی آجی و انکساری ہے اور دوسرا جو ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے جو ہے وہ شیخ کو کتنا راضی کیا کہ شیخ بھی جو ہے وہ آپ سے نہ صرف مطمئین ہیں بلکہ جو ہے وہ آپ کی عظمت بیان کر رہے ہیں آپ کی سنا کر رہے ہیں تو اس سے یہ بھی جو ہے وہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اپنے آساتذہ کو اپنے شیوک کو پیر صاحب کو جو بھی کامل جو ہے وہ شرائط کی جو پیر صاحب ہیں ان کو راضی کرنا اپنے آساتذوں کو راضی کرنا یہ بھی کتنے جو ہے وہ ایک کام ہے یعنی آج کال جو ہے وہ کسی شاگرد کو کوئی درجہ مل جائے کوئی علم کی جو ہے وہ آئین کے قریب وہ پہنچ جائے میں پوری پورا علم نہیں کروں گا لیکن وہ بھی بازوں کا جو ہے وہ اپنے آساتذہ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو ایسا جو ہے وہ دیکھیں یہ دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ جو عدب ہی عدب ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ عداب اور جو ہے وہ اخلاقیات جو ہے وہ سمجھائی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں اور ٹریکٹیکل ہمارے جو اولیاء تھے علامہ تھے انہوں نے بتا دیا کہ ہمارا اپنے جو دیگر جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے مراتب کے مطابق سلوک کرنا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا جو ہے بڑتاؤ کرنا ان کے مقام و مرتبہ کا خیار رکھنا یہ کتنا ضروری ہے سبحان اللہ کیا بات ہے جی اللہ ہمیں بھی یہ اچھے جدبات جہاں وہ نصیب فرمائے اور جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عزت دی ہے جو مقام دیا ہے جو مرتبہ دیا ہے اس کو ایک نالج بھی کرنا چاہیے اور اس پر اس کی تعریف کرنے میں بھی کوئی حرج والی بات جہاں وہ نہیں ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کو صاحب عزت کو صاحب منصب کو صاحب شرف کو گھٹا کر خود اگر کوئی اپنا مرتبہ بڑھانا چاہے یہ ایسی ہی بات ہے جیسے چاند کو دیکھ کر تھوکنے والی بات ہے کہ تھوک اپنے ہی مو پر جہاں وہ آئے گا تو بہرحال جسے اللہ نے عزت دی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی مقام دیا ہے تو اس کو ایک نالج بھی کیا جائے اور اس کے بارے میں نیگٹیو گفتگو سے انسان کو بہرحال بچنا چاہیے یہ عام ہماری روٹین میں ہمارے لیے جو سیکھنے کا سبق ہے اس ساری بات کے اندر وہ یہ ہے بہرحال شفقت ہونی چاہیے مہربانی ہونی چاہیے کرم ہونا چاہیے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں وہ پھر آگے زندگی میں اور پلس اور ایڈ ہوتے جاتے ہیں آپ کے خطابات اور القابات کو اگر دیکھا جائے تو کیا ان کے القابات رکر کیے گئے ہیں یقیناً حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے جید عالم دین بھی ہیں قرآن حدیث کے تحت جو ہے وہ آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے اسی لیے آپ کا ایک لقب جو سید الطائفہ ہے حضرت ملہ علیہ قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے مطالق فرماتے ہیں فرماتے ہیں انہیں سید الطائفہ اس لیے کہا جایا کرتا تھا یہ جب بھی بات کیا کرتے تھے قرآن حدیث کے مطابق ہی کیا کرتے تھے اس لیے انہیں سید الطائفہ کا لقب دیا گیا اسی طرح حضرت یہ بھی کہا جا سکتا ہے گروہ اولیاء کے سردار اس لیے اچھا ایسے ہی حضرت علامہ امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ذکر فرماتے ہیں میر آتو زمان میں ان کے القابات جہاں ان کا تذکرہ کیا فرماتے ہیں استاز الطریقہ فرماتے ہیں طریقت کے استاد ہیں وحامل اللوائل حقیقہ فرماتے ہیں حقیقت کے جھنڈے کو بلند کرنے والے ہیں تھامنے والے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ تاج العارفین یہ بھی آپ کا ایک لقب ذکر فرمایا ہے قطب العلوم علوم کے یہ قطب ہیں اور تاؤس العلماء اور اس طرح کے دیگر جو القابات ہیں لسان القوم سلطان المحققین عمدت المشایخ کون حضرت سیدنا جنید بغدادی سبحان آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اتنا علم اتا کیا تھا ان کے پاس خود کے پاس کتنا کچھ تھا فرماتے ہیں امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی جو صحبت میں بیٹھنے والے ہیں ان کی عظمت و شان یہ ہے فرماتے ہیں کہ ابو العباس بن شرح یہ شافعی فقیح تھے جب یہ کان اذا تکلم فی الاصول والفروع بکلام فرماتے ہیں اصول کی بات ہو یا فروع کی بات ہو اقائد کی بات ہو یا مسائل کی بات ہو جب حضرت ابو العباس بن شرح گفتگو فرمایا کرتے تھے بات کیا کرتے تھے تو لوگ جو موجود ہوتے بڑے بڑے علماء وہ حیران ہوتے تھے یہ بندہ کہاں سے بول رہا ہے یہ علم کہاں سے آ رہا ہے تو آپ پھر خود ارشاد فرماتے تھے فرماتے ہیں یہ علم کہاں سے آیا جس پر تم حیران ہو رہے ہو پھر آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے فرماتے ہیں کہ یہ ابو القاسم جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کی ان مجالس کا صدقہ ہے برکت ہے جو میں ان کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا تھا تو اللہ پاک نے مجھے یہ علم اطاف فرمائے جن کے شاگردوں کی جن کی مجالس میں بیٹھنے والوں کے علم اور تقویٰ کا یہ حال ہے یہ عالم ہے کہ لوگ حیران ہو رہے ہیں تو اس استاذ کی اپنی حضمت و رفت کیسی بلند ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ہمیں بھی علم نافع اطاف فرمائے علم دین سیکھنے والا بنایا ہے دعوت اسلامی الحمدللہ علم دین سکھا رہی ہے اور عمیدہ سنت دامر وغادم القدسیہ کی مبارک زندگی میں اگر دیکھا جائے اور آپ کی خدمات میں اگر دیکھا جائے تو فروغ علم یعنی علم کو کیا کرنا پھیلانا یہ ایک اپنی مثال آپ رکھتا ہے آپ کے مجالی مذاکرے ہیں اس میں آپ بڑے عوامی انداز میں اور بڑے عسان انداز میں کیا ہے علم دین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں بتا رہے ہیں پھر دعوت اسلامی کے اور آپ دیکھیں دینی کام ہے جیسے مدنی حلقیں ہیں تفسیر قرآن کا حلقہ ہے اس میں بھی علم دین جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے درس کا حلقہ ہے اس میں بھی علم دین جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہے اس میں بھی علم دین جو ہے یہ سکھایا جا رہا ہے مدنی چینل ہے گھر پر آ کر علم دین کیا کر رہا ہے سکھا رہا ہے بتا رہا ہے مدنی کافلے ہیں تو کیا کر رہے ہیں علم دین سکھا رہے ہیں جامعہ تلمدینہ ہے تو علم دین ایسا سکھا رہا ہے کہ بندے کو بھی عالم بنا رہا ہے علم کی طرف جو ہے وہ لا رہا ہے مضبوط اس میں جو ہے وہ کر رہا ہے پھر اس کے علاوہ آپ دیکھئے تو یہ الحمدللہ بہت سارے دعوت سلامی نے ہمیں جو ہے وہ چینلز دیئے ہیں بھئی آپ جامعہ میں نہیں آسکتے آپ نے اپنی مردی کے مطابق اپنی سہولت کے مطابق اپنے وقت کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے اور اپنی مردی کا جو ہے وہ کورس کرنا ہے بھئی یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے اس کے لئے بھی دعوت سلامی نے جو ہے وہ اوپر رکھا ہے فیضان آن لائن اکیڈمی کو آگے چلتے ہیں احمد رہا بھائی جنید بغرادی اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور ان کی زندگی میں اگر ہم نیکیوں کو دیکھتے ہیں نیکیوں کی حفظ کو دیکھتے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیسے بیان کریں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص بندہ ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے اور اللہ رب العزت کا خاص بندہ بننے کے جو بنیادی اناثر ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا انصر جو ہے وہ عبادت الہی ہے کہ جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے اور کسرت سے کرتا ہے شوق سے کرتا ہے تو وہ بتدریج اللہ تبارک و تعالی کا مقرب بندہ بنتا جاتا ہے اب یہاں پر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی جن کا اب ہم اتنے صدیوں بعد تذکرہ کر رہے ہیں تو خالص اور خاص مقرب الہی ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں اور آپ کے تقرب الاللہ کی جو بہت بڑی وجہ تھی وہ اللہ رب العزت کی بے انتہا اور شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا تھا آپ رحمت اللہ تعالی کی جو عبادت ہے اس کے حوالے سے جو آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کے والد محترم جیسے رکنشورہ نے فرمایا کہ شیشے کا کاروبار کرتے تھے اور ان کی دکان تھی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی جب اپنے والد محترم کی دکان میں جاتے تھے اور ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے والد کے ساتھ بچہ دکان میں جاتا ہے تو یہ عمر تقریباً بیس پچیس سال کی ہوگی یعنی ابھی جوانی کی عمر اس کے بعد بہت عرصہ مختلف حالات آپ کے بتاتے ہیں کہ یہ عمر آپ کی جو دکان میں جانے والی تھی بیس پچیس سال کی تھی اس عمر کے اندر جب آپ اپنے والد کی دکان میں جاتے تھے تو رسالہ کشاریہ کے اندر بھی لکھا اور بہت سارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اپنے والد کی دکان میں جاتے تو کام کاج شروع کرنے سے پہلے اپنی والد صاحب کی دکان میں جدا کر لیتے تھے پردہ ڈال کے ایک خلوت میں آ جاتے اور اس خلوت میں بلا ناغہ کئی سالوں تک روزانہ چار سو رکعت نوافل ادا کیا کرتے ہیں یہ اگر آپ اس کو تھوڑی سی مختلف نظر سے یوں دیکھیں کہ ایک بیس پچیس سال کا نوجوان ہے یعنی جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام کچھ دیر کے لیے ہٹائیں ایک پچیس سال کا نوجوان ہے اروس البلاد کی مارکیٹ میں کام کرتے ہیں بغداد جو کہ اس وقت پورے شہروں کی دلن ہے اور وہاں کی مارکیٹوں کا جو رجحان ہوگا جو وہاں کی ثقافت ہے جو وہاں کے لوگوں کا ایک جدت کی طرف جانا یا اس وقت جو خلافت عباسیہ تھی اس کی وجہ سے بھی بہت سارے رجحانات مختلف ہو رہے تھے ایسی کنڈیشن کے اندر اور اس انوائرمنٹ کے اندر ایک پچیس سال کا نوجوان اپنے والد کے شیشے کے کاروبار والی دکان اور شیشے کا کاروبار بھی وہ کہ جو والی سے چلتا آ رہے ہیں اس وجہ سے لازمی بات ہے اور کام بھی شیشے کا ہے تو میاری ہوگا میاری کام کرنے والے والی صاحب کے ساتھ اروس البلاد کی مارکیٹ کے اندر ایک بیس پچیس سال کا نوجوان دکان میں جاتا ہے اور کام شروع کرنے سے پہلے چار سو رکعت نوافل ادا کرتا ہے اگر اس اینگل سے اس چیز کو دیکھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک نوجوان کے جس کی جوانی کی اندر عموماً رجحانات ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے مگر اس وقت بھی ان کی عبادت کا ذوق حال اور عالم یہ ہے کہ وہ چار سو رکعت نوافل ادا کر رہے ہیں اچھا یہاں پر اکتفا نہیں ہے بلکہ آپ کی صیرت میں یہ ہے کہ چار سو رکعت نوافل ایک بہت بڑی کہلیں کے تعداد بنتی ہے اس نوافل کی عدد کے باوجود آپ کی جو شوق عبادت تھا اور جو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی لذت تھی اس کو تسکین نہیں آ رہی یعنی یہ عبادت کا حال کہ ہم اتنی کر لیں بلکہ اتنی کیا اس کا کوئی دسویں عصابی کر لیں تو ہمارا ترہ جو ہے وہ نیچے نہیں آ رہا اب اتنی زیادہ میں پتہ نہیں کس درجے کو پہنچ گیا ہوں کتنا نیک بن گیا ہوں تو اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں جو سجدہ ریز ہونے کا شوق ہے وہ سکون میں نہیں ہے تو آپ نے پھر اپنے والد محترم کی دکان چھوڑ کے اپنے مامو کے گھر چلے گئے آپ کے مامو حضرت سری سقتی رحمت اللہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے تو اپنے مامو کے گھر گئے اور وہاں کا اپنا جو حال ہے یہ خود بیان کرتے ہیں اور دیگر موریخی نے پھر لکھا کہ آپ رحمت اللہ لے اپنے مامو کے گھر میں تقریباً چالیس سال کا عرصہ رہے اس چالیس سال کے عرصے میں تیس سال آپ رات کو سوئے نہیں کیا کرتے تھے عشاء کی نماز پڑھ کے کھڑے ہو جاتے اور فجر کا وقت شروع ہونے تک ذکرِ الہی میں مصروف رہتے تھے اللہ اللہ یعنی ذکر بھی کرتے اور کھڑے ہو کے کرتے بیٹھ کے نہیں کرتے تھے پوری رات تیس سال کے طویل عرصے تک اپنی وہ چار سو رکد والی نوافل بھی یقیناً برقرار رکھیں ہوں گے اور روزانہ رات کو تیس سال تک آپ اس عبادت میں مصروف رہے اور اسی طرح پھر آپ خود بتاتے ہیں کہ بیس سال تک میری کبھی تکبیرِ اولا فوت نہیں تو یہ حضرتِ جنیدِ بغدادی رحمت اللہ علیہ کا جو اس قدر بلند مقام ہے اور اللہ رب العزت نے جو آپ کی محبت اور آپ کی جو مودت اہلِ ایمان کے دلوں میں ڈال دی ہے تو یہ آپ کی بے انتہا عبادت تھی اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا شوق تھا کہ جس عبادت نے اور جس محبتِ الہی نے اور جس راتوں کو جاگنے نے وطالعہ کے اتنا قریب کر دیا کہ آج ہم اتنی صدیوں بعد ہم تذکرہ کر رہے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا میں ان کو جانتے ہیں ان کے موائز جو ہیں ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں تو بہرحال اللہ رب العزت نے جو آپ کو مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا اس میں آپ کی جو عبادت تھی اس کا بڑا بلند جو ہے وہ بڑا واضح اثر تھا اس کے اندر اور بلا شبہ ایک بہت بڑے عبادت گزار تھے اور آپ کے صدقے اور آپ کی تربیت کے نتیجے میں اور آپ کے ملفوزات کے نتیجے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو عبادت کی طرف آتے ہیں کیا بات ہے کیا خوبصورت انداز میں آپ نے ان کی عبادت کا ذکر کیا ہے احمد رضا بھائی آج اگر ہم موجودہ سینیریو کو دیکھیں بزرگوں کے حالات ہیں احوال ہیں یقیناً ان سے بندہ سنتا ہے ذوق بڑھتا ہے شوق بڑھتا ہے اچھا لینے والی بھی احمد رضا بھائی جو پبلک ہے جن کا جی چاہ رہا ہے ہم بھی کیا کریں اللہ کو یاد کریں ہم بھی رات کو ذکر اذکار کریں ہم بھی نوافل پڑھنے والے بنیں ایک طبقہ وہ ہے اور دوسرا وہ کہیں اور جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا یعنی آپ دیکھیں ایک وہ ہیں جو کام کرنے کی ضرف جا رہے ہیں اور ایک وہ ہیں جو بہانے بنانے کی ضرف جا رہے ہیں برل اپنا اپنا نصیب ہے اللہ ہمیں اولیاء کی عبادت کے واقعات سن کر ہمیں بھی عبادت کا ذوق عطا فرمائے کرنے والا کام کیا ہے وہ یہی ہے تو یہ بھی میں نے سمجھا ایک بات جو ہے وہ ہو جانے چاہیے تاکہ کلیریٹی بھی ہو کہ ہماری ڈریکشن کیا ہے اور یہ واقعات سننے کے بعد ہمارا انداز اور رویہ جا ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ سن کر ہمیں بھی آپ انہیں اندر یہ ذوق پیدا کرنا ہے کہ یہ اللہ کے بندے تھے انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے تو ہم نے بھی اللہ کو کیا کرنا ہے راضی کرنا ہے یہ ایک بات ہوگی موجودہ سنیریو کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر سے جو عبادت ہے یہ لحظ ہوتی جا رہی ہے جیسے آپ دیکھیں کہ آج ہم اپنے بچے کو اٹھا رہے ہیں کب اٹھا رہے ہیں ہم اپنے بچے کو اٹھا رہے ہیں بچے کا جیسے سات بچ گئے ہیں تو آٹھ بجے اس نے سکول میں جانا ہے تو اب سات بجے بچے کو اٹھا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس نے آٹھ بجے کیا کرنا ہے سکول جانا ہے اچھا بچہ بھی سمجھدار ہے ٹھیک ہے یا بعض وقت کیا ہے بالک ہے نماز اس پر کیا ہے فرض ہے تو جس بچے کو سات بجے اٹھایا جا سکتا ہے اس بچے کو ساڑھے چھے بجے بھی اٹھایا جا سکتا ہے نماز کے لیے اس کو جگھایا جا سکتا ہے اور یہ اگر والدین کریں تو اس سے مذوق پیدا ہوگا تو اگر آج ہم اپنے معاملات کو دیکھیں کہ ایک تو ہماری روٹین اور پھر اپ کمنگ جنریشن جو ہے اس کے اندر بھی جو عبادت سے ایک دوری کا رجحان پیدا ہو رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے جو آپ نے توجہ دلائی ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو دائمائے کا محول ہے وہ تو بلا شبہ عبادت سے دوری بڑھتی جا رہی ہے کچھ جگہوں پر ہے کہ جو امپروو ہو رہا ہے یہ معاملہ مگر زیادہ تر یہی نظر آتا ہے کہ عبادت میں کمی ہے اب اگر غور کیا جائے تو حضرت جنید بغدادی کا جو میں نے دکان کا یہ واقعہ عرض کیا ہے اور آپ کی نوافل کی محبت عرض کی ہے ہمارے بھی دکانیں اسی طرح ہی ہیں مارکیٹس کے اندر لوگ جاتے ہیں دکان میں کام کاج کرتے ہیں بچوں کو اٹھانا نہ اٹھانا وہ ایک سانوی چیز ہے مگر ایک دکاندار ایک دکاندار سے کیا اثر لیتا ہے اس حوالے سے میں تھوڑی سی چیز عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں دکان والا دکان پر جاتا ہے تو عموماً بہت سارے ایسے ہیں جو پڑھ لیتے ہوں گے مگر ایک بہت بڑی اکثری ہے تو بڑی تعداد وہ بھی ہے جو نمازوں کو چھوڑتی ہے ماد اللہ دکان دار صبحوں کو اٹھتا نہیں ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ رات کو دیر تک جاگتا ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے دکان دیر تک چلائے رکھتا ہے فجر میں نہیں اٹھرا زہر کی اندر جاتا ہے تو ابھی کاروبار شروع ہے تو اس لیے دکان پر نماز نہیں پڑھتا یا نماز پڑھنے کے لیے جاتا نہیں ہے اثر کے اندر بکری ہو رہی ہے مغرب کے اندر گھاکوں کا گرش ہے عشاء کے اندر جو ہے وہ کھاتے اس نے اپنے مکمل کرنے ہیں تو یہ جو مختلف چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کا جو دکاندار ہے وہ نوافل کی طرف تو جانا کجا ایک سانوی چیز ہے ایک جانا چاہیے بھرال مگر وہ فرائض کو بھی کامل طریقے سے ادا نہیں کرتا اس کے مختلف اسباب ہیں جن میں سے ایک بہت بڑا سبب تو یہ ہے کہ دین کا علم نہیں ہے آخرت کا اور قبر کا اور عذابِ الہی کا ڈر نہیں ہے اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت نہیں ہوتی ہمارے ہاں عموما ہم نے دیکھا ہے آپ بھی ماشاءاللہ مدنی کافلوں میں سفر کرتے ہیں دیگر احباب بیٹھے ہیں آپ بھی کرتے ہوں گے مختلف لوگ اسلام بھئی ہمارے جاننے والے دکانیں بھی چلاتے ہیں مگر الحمدللہ ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ دکان بند بھی کرنی پڑتی ہے تو وہ بند کر کے مسجد میں چلے جاتے ہیں مختلف جگہوں پر ہم نے کئی اگرچہ دعوتِ اسلامی سے صرف محبت کرنے والے ہوتے ہیں ایکٹیو میمبر نہیں ہیں گویا کے مگر پھر بھی جب نماز کی محبت یا کسی دعوتِ اسلامی والے کی صحبت اس کو رہتی ہے تو وہ نمازوں کا شوقین بن جاتا ہے تو دیگر چیزیں علمِ دین کا ہونا آخرت کا خوف ہونا قبر کے عذاب کا ڈر ہونا یہ تمام چیزیں بھی اپنی جگہ بڑا جو ہے وہ رول رکھتی ہیں مگر ان کے ساتھ جو صحبت ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے کے اندر مشکل اور پرابلم یہ ہے کہ لوگ اچھی صحبت کی طرف موقع بھی ملے تو جانا نہیں چاہتے اگر عبادتِ الٰہی کی طرف جانا ہے تو کسی کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے وہ صحبت جس کی صحبت میں آپ بیٹھے ہیں وہ آپ کی تربیت بھی کرے گا وہ نیکی کی طرف جائے گا تو آپ کا بھی دل کرے گا جانے کے لیے کافلوں میں شرکت ہوتی ہے تو ہم مسجد میں جاتے ہیں مسجد میں جب جاتے ہیں تو ہم کافلہ اور ہم راہ اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں تحجد کے نوافلہ دا کرتے ہیں دیگر چیزیں کرتے ہیں تو ایک عام سا آدمی جو پہلی دفعہ کافلے میں گیا ہے وہ بھی اس چیز کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے تو بنیادی جو کردار ہوتا ہے وہ میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں جو میری نظر میں ہے کہ وہ صحبت کی کمی ہے اچھی صحبت کا نہ ہونا ہے اور بری صحبت کی لت رہنا ہے جب ہمارے دوست بے نمازی ہوں گے ہمارے دوست جو ہیں وہ گیمیں کھیلنے والے ہوں گے ہمارے دوست جو ہیں وہ برائی کی طرف جانے والے ہوں گے تو ایک جو ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے وہ کبھی بھی نیکی کی طرف بہت جلد آنے والا نہیں ہوگا جیسے ہی ہم بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں میں جو انقلاب دیکھتے ہیں جی فلان جو ہے وہ ما شاء اللہ پہلے یہ تھا اب یہ ہو گیا اس کے پیچھے جو اس کو نکتہ آغاز ملا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ کسی سلامی بھائی سے پانچ منٹ کے لیے ملا تھا وہ کسی مدنی کافلے میں مسجد میں آیا ہوا تھا اور وہ نماز پڑھنے چلا گیا درست سنا زندگی کے اندر چینج آ گیا تو بات یہ ہے کہ اچھی صحبت مل جائے نا تو بیس تیس پینتیس سال کی جو غلازت ہوتی ہے نا وہ صاف ہو جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ اچھی صحبت ہونا ضروری ہے اچھی صحبت ملے تو اولیاء کی جو یہ باتیں ہیں یہ اثر بھی کرتی ہیں اچھی صحبت ملے تو اولیاء کی زندگی اور ان کی عبادتیں اور ان کی ریاضتیں ہمارے اندر جذبہ عبادت پیدا کرتی ہیں اولیاء کی صحبت اچھے لوگوں کی صحبت مل جائے یا آج کے زمانے میں بھی اللہ کے ولی موجود ہیں نیک لوگ موجود ہیں ان کی صحبت مل جائے تو انسان راہ ہدایت پر اور راہ جنت پر چل پڑتا ہے تو اچھی صحبت کی تلاش کرنی چاہیے اور اس کے لیے مزید آپ بھی فرما دیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے بڑھ کر اس وقت شاید سازگار ماحول نہیں ہے دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے جو فیضان مدینہ کا ماحول ہے دعوت اسلامی کی مساجد کے جو ماحول ہیں وہ اچھی صحبت حاصل کرنے کا ایک بہترین اور مفید ترین ذریعہ ہے وہاں حاضری دیں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں دعوت اسلامی کے جو اسلامی بھائی ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں تو انشاءاللہ آپ اگر اخلاص کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں تو آپ چند دن کے اندر ہی اپنے دل کی جو حالت ہے نا وہ زیر و زبر ہوتی میں حسوس کریں گے اور آپ کا عبادت الہی کی طرف شوق بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا کیا خوبصورت بات کیا آپ نے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی محول سے ببستگی ہوگی تو عقائد کا تحفظ ہی سب سے پہلی بات عقیدہ نظریہ عقائد اس کا تحفظ یہ ٹھیک ہوں گے اعمال کا تحفظ اخلاق کا تحفظ یہ انسان کو نصیب ہوگا انیشئر سٹیجز بننا زیر سی بات ہے درجہ ایسا نہیں ہے کہ آیا ہے مدنی کافر میں زفر کیا ہے اور چھٹکی بجی ہے اور بندہ یہ بدل گیا ہے یہ بھی اللہ جس پر کرم کر دے اس کو ایسے کر دے یہ تو اس کی شان ہے بہرحال عام طریقہ یہ ہے کہ کچھ وقت لگتا ہے لیکن بندہ کیا ہو جاتا ہے سیدھے رشتے پر آ جاتا ہے تو دعوت سلامی کے دینی محول سے بستہ رہیں بڑی پیاری گفتگو فرمائی اور بڑی اہم بات کے لئے جہاں تو حجد دلائی کہ نیک لوگوں کی صحبت یہ بھی بندے پر کیا کرتی ہے اثر کرتی ہے اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے مجھے احمد رضا بھائی کی بات سن کر مجھے جو ہے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا آپ صرف سنتے ہیں نا آپ علیہ الرحمت اور نہیں بیٹھتے بعض بار رضیر ہمارے تو ایسے لوگوں کے ساتھ مل جو ہے وہ نہیں ہے آپ صرف سنتے ہیں نا تو اس سننے کا بھی آپ کے دماغ پر بھی اثر ہوتا ہے آپ کے دل پر بھی اثر ہوتا ہے اور آپ کے الفاظ پر بھی اثر ہوتا ہے یہ ادنان بھی نے بالکل کہا ہے نا یہ بات بھی انہی سے related مجھے جہاں وہ یاد آئی ہے میں اور دنان بھائی ہم دونوں کراچی میں جہاں وہ کہیں سے آ رہے تھے بس میں ہم دونوں جہاں بیٹھے تھے سفر کر رہے تھے اور ہم جہاں وہ پتہ نہیں فیدانیم جنہ آ رہتی ہے یہ کہاں جہاں جہاں یہ یاد نہیں ہے بارت وہ بات مجھے یاد ہے تو ان دنوں بھی زلزلہ جو ہے یہ شرید زلزلہ آیا تھا یہاں پاکستان میں غالباً آپ کو یاد ہے تو ابھی جیسے ترکیہ میں زلزلہ آ رہا ہے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر احمد فرمائے اور بھی پاکستان کے دیگر کچھ علاقوں میں بھی زلزلے کا اور تاجگستان میں بھی زلزلے کی خبر جو ہے وہ ملی ہے اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان جو ہے وہ آفتوں سے محفوظ فرمائے آمین تو اچھا ان دنوں میں نے ایک جو ہے وہ آڈیو سنی اس آڈیو میں یہ تھا کہ کراچی جو ہے نا یہ اب یہ پلیٹوں پر جو ہے وہ آ چکا ہے یعنی فالٹ پلیٹس جو ہوتی ہیں جو زمین کے نیچے ہیں یہ جیوگرافیا ہی جیولوجی کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر دیگر سے سمجھ سکتے ہیں بہرحال تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ کراچی بھی کیا ہے ابھی اسی سمت میں آ رہا ہے کہ ابھی اگر زلزلہ شدید آئے گا تو کراچی بھی کیا ہے یہ بھی ڈیمیج ہو جائے گا میں پرانی دو ہزار پانچ کی بات بتا رہا ہوں ابھی کی بات یہ نہیں ہے یہ نہ ہوگی یہ سے رومرز نہ پھیل جائیں کہ بھئی یوں ہونے والا یوں بتا رہا ہے تو یہ میں پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو تو یوں اچھا یہ میں نے سنا یہ میں نے سن لیا اور یہ میرے دماغ میں بیٹھ گیا میں نے عدنان بھائی کو ایک دفعہ کہا انہوں نے بات جہاں سن لیا اللہ خیر کرے اچھا اب سفر بس میں ہم کر رہے ہیں تو وہ بات جو میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی میں نے انہوں کو پھر ایک دفعہ پھر کہا انہوں نے پھر سن لیا میں نے انہوں کو پھر کہا میں نے کہا کراچی پلیٹو پر آ گیا اور ابھی بس تبائی انہوں نے پھر سن لیا میں نے کہا حافظ صاحب آپ کو پتا ہے اچھا میں نے جب یہ بولا اگلی دفعہ پھر بولا حافظ صاحب آپ کو پتا ہے وہ جو کچھ بولنا تھا وہ سارا انہوں نے بول دیا یعنی یہ میں بات آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ حالان نہ میری کوئی مطالعہ تھا نہ کوئی اس طرح کے لوگ تھے لیکن وہ کیا تھی ایک بات کیا تھی وہ سنی تھی اس سننے نے کیا کیا اس نے بھی اپنا اثر دکھایا اور اتنا یوں سمجھ لیں آپ سن کر بھی بعض چیزیں سن کر بھی آپ اس کے اندر اس کے اثر میں آ جاتے ہیں وہ آپ کے دماغ پر کیا ہوتی ہے چیز وہ اچھا جاتی ہے حواس پر بھی کیا ہوتی ہے تاری ہو جاتی ہے اور بندہ بار بار وہی بات بول رہا ہے تو اس لیے ہم سن کیا رہے ہیں اس پر بھی گور کریں اور ہم بیٹکن کے ساتھ رہے ہیں اس پر بھی کیا کریں گور کریں سننے سے کیا ہوتا ہے زمین اسمان جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے سننے سے اللہ مہربانی کرے میں ایک مبالگی کے طور پر بات کر رہا ہوں آپ بننے کے الفاظ تو دیل ہو جاتے ہیں مجھے یاد ہے میں جب دعوت سلامی کی جنی محول کی قریب آیا احمد رضا بھائی تو جیسے ہمارے ہاں کہتا ہے آپ فرمائیے آپ فرمائیں آپ نے فرمایا ہے آپ نے کہا ہے تشریف رکھیں ٹھیک ہے آپ تشریف لائے ہیں یعنی یوں ایک عزت کی الفاظ ہمارے ہاں اومن بولے جاتے ہیں تو میں نے مدنی کافلے میں تھا میں غالباً یہ منصور والی میں تھا وزیر آباد کے قریب مضافات میں کی علاقہ ہے تو میں نے کہا میں نے ابھی فرمایا ہے جیسے تو مجھے ہمارے جو نگران تھے انہوں نے سمجھایا کہ جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو یوں نہیں کہتے کہ میں نے فرمایا ہے یعنی یوں ایک الفاظ بندہ سنتا ہے تو ان کا کیا ہوتا ہے زبان پر اثر ہوتا ہے اور جب تربیر ساتھ میں ایڈ ہوتی ہے تو پھر بندے کو سیدھی دریکشن ملتی جاتی ہے تو ہم سن کیا رہے ہیں اس پر بھی کیا کر رہے ہیں توجہ کر رہے ہیں دیکھ کیا رہے ہیں یہ جو اس کی سٹرین یہ موبائل کی دیکھ رہے ہیں یہ بھی دماغ پر کیا کر رہی ہے اثر کر رہی ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کا بھی بڑا زبردست واقعہ بچپن ہی کا کہ آپ جو ہے وہ اپنے مامو جان کے ساتھ پیر و مرشد بھی ہیں مامو جان بھی ہیں حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی انہی کے ساتھ یہ ایک سفر کے اندر تھے اور گروہ اولیاء بڑے بڑے علماء اور اولیاء کا جو ہے وہ جمع غفیر تھا تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی سے گفتگو ہونے لگی تو بات چلی شکر پر کہ شکر کی سے کہا جاتا ہے شکر کی سے کہتے ہیں تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا حضرت جنید بغدادی سے یہ ان کے بچپن کا جو ہے واقعہ ہے تو فرمایا کہ بیٹا آپ بتاؤ شکر کی سے کہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ پہلے تو مجھے کچھ جو ہے نا وہ ڈر سا محسوس ہوا اور اس کے بعد پھر میں نے جب بدرگوں کو دیکھا اور پیر صاحب کا بھی حکم تھا مامو جان کا تو فرماتے ہیں میں نے ارز کی کہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کی نافرمانی نہ کرنا اسے شکر کہتے ہیں کیا بات فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تو شکر یہی ہے کہ اللہ کی نعمتیں ملیں اور پھر بندہ اس پر نافرمانی نہ کرے فرماتی یہ سن کر آپ کے مامو نے کہا مجھے یقین ہے کہ تمہیں حق تعالیٰ سے جو فیض پہنچے گا وہ تمہاری زبان کے ساتھ مخصوص ہوگا اور آپ کی یہ پیشگوئی حرف بہر ثابت ہوئی آپ کے والد صاحبت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کے چاہتے تھے یہ کاروباری بنیں تو آپ کے مامو جان فرمایا کرتے تھے جس لائن پر تم لگانا چاہتے ہو یہ اس لئے پیدا نہیں کیا گیا میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اسے اولیاء میں بڑا مقام و مرتبہ تعالیٰ فرمائے گا یہی وجہ ہے کہ بچپن میں بھی آپ کی زبان پر شکر یعنی آپ دیکھیں ایک بہت بڑی بات ہے لیکن آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہیں اور گروہ اولیاء میں بیان بھی کریں کہ شکر کا میرے نزدیک مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ملنا اور پھر اس پر بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے ان نعمتوں کو نافرمانی میں سرف اور خرچ نہ کرے یہ شکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ کو وہ فہم وہ فراست عطا کی تھی اور وہ فراست ایسی تھی جو ابتدا میں آپ بیان فرما چکے سبحان اللہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ وآلہ ایک واقعہ امام القاسم کوشیری نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک امیر آدمی حضرت جنید بغدادی کے پاس آیا اور اس نے آکے آپ کو پانچ سو دینار دیئے تو آپ نے اسے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اور دینار بھی ہیں تو اس نے کہا جی میرے پاس تو بڑے دینار ہیں بڑے سونے کے سکی ہیں میرے پاس وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو میں پانچ سو لے کر آیا ہوں یہ آپ یہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان میں ان کو تقسیم فرما دے جنید بغدادی نے وہ لینے سے پہلے اسے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اور بھی ہیں اس نے کہا کہ بڑے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اور بھی چاہیں اس نے کہا جی ہاں مجھے اور بھی چاہیں پہلے کیا کہا رہا ہے میرے پاس کیا ہے بڑے دنار بڑے سونے کے سکی ہیں بڑا مال ہے میرے پاس بڑے پیسے ہیں بڑی دولت ہے آپ نے فرمایا اور بھی چاہیں تمہیں کیا تمہیں اس کی حاجت ہے اور بھی حاجت ہے تو اس نے کہا جی ہاں میں چاہتا ہوں اور بھی ہوں تو آپ نے فرمایا اچھا یہ جو پانچ سو دینار ہے نا یہ پھر تم ہی لے جاؤ کہ تم ہم سے زیادہ حاجت مند ہو یہ بھی جنید بغدادی کا جہاں وہ ایک انداز ہے سامنے والے کو حرص اور تمہ چاہے بچنے کا سبق بھی دے دیا اہلاللہ کس نے کی دیکھی جائے اور دنیا کی دولت کی طرف توجہ دیکھی جائے تو کیا فرمائیں گے جو اولیاء اکرام ہے یہ دنیا سے محبت کرنے کے بجائے اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں اس کے دن سے محبت کرتے ہیں اور بعض اوقات یہ جیسے آپ نے کہا کہ بات سن کر دیکھ کر بھی بندہ لیتا ہے اور ان بزرگوں نے اپنے واقعات سنا کر بھی ہمیں سمجھایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص اس کا سبق ایک حجان سے سیکھا ہے ان کیسی عجیب بات ہے میں پڑھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے بزرگ بھی کتنی عالی شان کے مالک ہوتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں کہ دل دماغ اس کو اپیل کر رہی ہوتی ہے قبول کر رہی ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں مکہ شریف میں تھا اور میرے پاس پیسے نہیں تھے عمرہ کیا یا جو بھی کچھ صورت بنی اور میں ایک حجام کے پاس میں مکہ شریف میں ایک حجام کو دیکھا ایک امیر کبیر آدمی کے بال درست کر رہا ہے بال کاٹ رہا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں بلکل دونوں جیبیں بلکہ جتنی جیبیں تھی ساری خالی تھی تو میں نے اس کے پاس جا کر سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے اور اللہ کے لیے میرے بال کٹ یہ کلمات سننے تھے اس نے امیر آدمی کا کام چھوڑ دیا اور آپ کی طرف متوجہ ہوا آپ کو کہا آپ بیٹھئے اور وہ آپ کے بال بنانے لگا تو اس امیر آدمی نے کہا کہ تو کیسا عجیب آدمی ہے میں تو یہ اجرت دوں گا اور میرا مقام مرتبہ ہے میں اتنا مال والا ہوں تو اس نے کہا کہ جب اللہ پاک کا کام آ جائے نا تو میں کسی اور کا کام نہیں کرتا اور اس کے بعد آپ کے بال درست کیے جو بھی تھا سلسلہ اس کے بعد آپ نے سوچا کہ میں اب اس کا احسان نہیں لوں گا جب میرے پاس وہ رقم آئے گی تو میں اسے دوبارہ لوٹا دوں گا جب آپ کے پاس کوچھ رقم آئی تو آپ حجام کے پاس دوبارہ گئے اور تشریف لے گئے اور آپ نے رقم واپس کرنے کے لیے رقم آگے بڑھائی تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے تو آپ نے جواب دیا کہ یہ میں اصل میں کچھ عرصہ پہلے کچھ دن پہلے میں نے اپنے بال بنوائے تھے آپ سے اور میں نے کہا تھا کہ اللہ کے لیے میرے بال بنا دو اور تم نے جو ہے وہ اتنی جلدی جو ہے فوراً یہ بال بنا دیئے تھے میں نے سوچا تھا کہ جب میرے پاس مال ہوگا تو میں جو ہے وہ تمہیں آدائیگی کر دوں گا تو یہ سن کر اس کے چہرے پر ناغواری آگئی اللہ اللہ اکبر کرنا کہا یا حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں میں نے وہ کام صرف اللہ کے لیے کیا تھا اور جو میں نے اللہ پاک کی رضا کے لیے کام کیا تھا اس کی عجرت کیوں لیوں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاص جو ہے نا وہ اس حجام سے جو ہے وہ سیکھا ہے کہ جو ہے بندہ اللہ کے لیے جب کام کرے تو پھر عجرت کا جو ہے وہ اس کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے اور یہ بڑی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی اللہ کے پاک کے لیے بھی تو کوئی کام کریں اور اے کاش ہمیں جو ہے وہ یہ اخلاص کی دولت مل جائے یہ سوچ مل جائے آج کل جو ہے وہ مال سے محبت اتنی زیادہ ہے کہ ہم ہر بات پر جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا ہمیں جو ہے وہ مالی طور پر کیا منفاعت اور جو ہے فائدہ حاصل ہوگا اور یہ یعنی مادیت کی یعنی ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے معاشرے کے اندر بڑا جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے سامنے کہ جو ہے وہ یہ صلح رحمی کی بات ہوتی ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں دے گا ہم اسے دیں گے جو جس طرح دے گا ہم اس طرح دیں گے اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں غریب بھی ہمارے معاشرے میں ہیں لیکن ہم دیکھ کر بھی غریبوں کی مدد نہیں کر رہے ہوتے ہیں یعنی ایسے جو ہے وہ سفید پوش لوگ جو مانگ بھی نہیں سکتے بات بھی نہیں کر سکتے لیکن ان کے حالات سے ہمیں اگاہی ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے ہم حمد کریں اور جو ہے وہ ایسے لوگوں کا ہاتھ پکڑیں جو ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں تو اللہ کرے ایسا ہو جائے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری پرابلم جو ہیں وہ حل ہو جائیں آمین آمین اللہ ہمیں اخلاص کی دورت عطا فرمائے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْرِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَحُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُعْتُ الزَّكَاةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اخلاص کے ساتھ عبارت کرے اور اللہ کا ہی ہو کر نماز پڑے زکاة دے کس کا ہو کر اللہ کا ہو کر لِوَجْهِ اللَّهِ اِنَّمَا قَلِمَةِ حَسْر ہے یہ نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ کہہ دیتے تو یہ بھی کافی تھا اہلِ بیعت کا ذکر کیا ہے قرآن نے انداز بتایا ہے نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ کہہ دیتے یہ بھی کافی تھا قَلِمَةِ حَسْر کے ساتھ اِنَّمَا جُزْعِ نِیشْت مطلب صرف اور صرف نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ اللہ کی رضا کے لئے کھلار لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَامْ بَلَا شُكُورًا تم سے کوئی ہمیں جزا بھی نہیں چاہیے شکریہ بھی تبھارا نہیں چاہیے بدرہ بھی نہیں چاہیے تم سے اللہ ہمیں یہ اخلاص نصیب فرمائے اللہ ہمیں یہ اخلاص جو ہے وہ نصیب فرمائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ نیکیاں کرنے والا بنائے اور اللہ کریم ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائے ہمیں نیکیاں بھی کرنی ہیں اور اخلاص کے ساتھ کرنی ہیں بہت سارے کام ہیں وہ بندے نے کرنے ہوتے ہیں اور طریقے کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں بعض اگر ہوتا ہے بھئی نیکیاں لوگ کرنے دیں آپ نیکیاں جو بندے کرنے دیں آپ اخلاص کو سبق بھی ساتھ میں دے رہے ہیں تو بات یہ ہے نیکیاں کرنی ہیں تو کیسے کرنی ہیں اخلاص کے ساتھ کرنی ہیں تو وہی بات ہو گئی یہ عمارت تعمیر ہو رہی ہے کہیں پر اور بھائی اس کے اندر جو ہے وہ کنکریٹ ڈال رہے ہیں بڑا اچھا کمپنی سے بنوایا ہے اور یہ کوئی عام لوکل نہیں بنایا بلکہ پورے طریقے سے اس کو تیار کروایا ہے لی بارٹری میں ٹیسٹ بھی کروایا ہے اور پیلر بننے جا رہا ہے اور یہ کنکریٹ پیلر میں ڈالے گا لیکن سریعہ نہیں ڈالے گا اس میں سریعہ پھر ڈال لیں گا ارے بھائی پیلر تو بننے دو اس میں کنکریٹ تو ڈالنے دو آپ سریعہ کی بات بھی لے آپ بولیں گے سریعہ پہلے ہے سریعہ کیا ہے پہلے اس میں ڈالے گا اور اس کے بعد باری کس کی ہے کنکریٹ کی ہے تو اخلاص للہیت یہ بھی ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو اللہ کی عبادت بھی ہو تو چیزیں جو ہیں وہ اپنے لوازمات کے ساتھ اور اپنی ترتیب اور اپنے تقاضوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور اللہ ہمیں یہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے قربان جاؤں جنید بغدادی پر آپ کا نام میں لیتا ہوں تو ایک دفعہ اسے بننے کے بولیں کہ ایک دفعہ مزا آ جاتا ہے جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا بات حضورِ گوث پاک کے مشایخ میں سے ہیں میں نے عرض کیا ہمارے چجرہ ایتارگیہ میں بھی نام آتا ہے بہرِ معروف سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنید با سفا با سفا کے واسطے جند حق میں گن جنید با سفا کے واسطے یہ جنید با سفا کون ہے یہ حضرِ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے اور یہ اچھی صفات اللہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی تفیق عطا فرمائے جو ہم سن رہے ہیں اللہ کریم ہمیں اپنانے کی بھی سارت نصیب فرمائے آمین کال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ کھلے آکھ صلی اللہ کہتے ہیں کہتے ہیں پروگرام بیٹھے ہیں میرا سکھو دلو جان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دلو جان سے جواب مجھے بدنی جنو بہت پسند ہے اور باپا جان بھی بہت ہی پسند ہے اور یہ ماحول بھی بہت ہی پسند ہے بس یہ دعا کیجئے کہ یہ ماحول میرے گاؤں میں آجائے اور میرے گاؤں میں دعاسترام کی دھومی مٹیں یہ دعاسترام کیجئے یہی میرا عرض ہے آمین آمین آپ خود بھی دینی کام کریں دعاسترامی کا اور مدینی کافر میں سفر کریں آپ کے ہاں جو دعاسترامی کا ہفتہوار سنو تو بھرائی سما ہوتا ہے خود بھی جائیں اپنے ساتھ سنوائے مہیوں کو لے کر جائیں انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی ٹھیک ہے اللہ برکت دے آپ کو مجھے بھی یاد آرہا ہے دنان بھئی کہ ہمارے عبدالحفیظ بھائی میڈے پیارے امیلے گیرہ السلامی ہیں ماشاءاللہ جامت مدینہ میں استاد بھی ہیں ماشاءاللہ اسری علوم جہاں پڑھاتے ہیں عبدالحفیظ بھائی ہمارے گاؤں کی مسجد میں آئے انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد جہاں وہ بیان بھی کیا اور انہوں جہاں ترغیب بھی دلائی تو پھر جہاں وہ انہوں نے کہا بھی اب اجتماع ہوتا ہے اجتماع ہوتا ہے تو وہاں جہاں وہ آپ آئیں اب تو ماشاءاللہ فضان مدینہ میں الحمدللہ اجتماع ہوتا ہے دعوسنامی کا تو یوں پھر میں ہم رکشہ بھر کے ادھر گاؤں سے جہاں وہ جایا کرتے تھے تو یوں پھر جو اجتماع ہوتے تھے وہ بتاتے تھے پھر وہاں پر ہم جہنا وہ یوں جاتے تھے یہی چراغ جلیں گے تو کیا ہے روشنی ہوگی تو خود بھی مباستہ ہو جائیں اجتماعات میں شرکت کریں اور کس طرح درستہ اجتماع نے سنت دینا ہے یہ سیکھیں اور پھر اپنے گاؤں میں کام کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے خیر ہوگی آگے چلتے ہیں ارض ہے کلام سنا دیجئے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے مرحبا کیا عزبت اس کلام کی فرمائش کی ہے اپنے جنابی علیہ جی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں سلمان بھائی مجنات خان اسلامی بھائی سے یہ کلام سننا ہے مدینے میں کیسا سرورا رہا تھا آگے جلتے ہیں جی میسیج بھی شامل کرتے ہیں کلام ان کو سننا ہے جی میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی تیبا سے یہ پیام آئے ابھی پیام آئے خدا کرے ابھی تیبا سے یہ پیام آئے آمین آمین سبتر اختری بھائی کا میرا شریف والا کلام سننا ہے ملتان سے میسیج ہے مرحبا مدیدہ علیہ ملتان سے میسیج ہے مرحبا کیا کروں کہ یاد آتی ہیں میرا اللہ برکت دے آپ محمد عبداللہ بھائی ہیں اور ان کو اشفاق بھائی کی پڑی ہوئی منقبت اتار سننی ہے مرحبا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو نیو مبلغ ہیں احمد رضا بھائی کیا یہ مفتی قاسم صاحب کی عزیز ہیں یہاں ایک رشتہ لکھا ہے اللہ برکت دے احمد صاحب کے بھائی ہیں ماشاءاللہ چہرہ بھی ملتا ہے اللہ برکت دے جی کلام سناتے ہیں آئیے سنی جی آج کی رات ہے آج کی رات ہے جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فریشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے کیا بات ہے شاغ دولہ بنا آج کی رات گئے آج کی رات ہے شہ دولہ بنا شب میں راج ہے شہ دولہ بنا شب میں راج ہے مرحبا مرحبا شب میں راج ہے مرحبا مرحبا شب میں راج ہے صفح آرہ سب حور ملک اور غلم خلد سجاتے ہیں گئے صفح آرہ سب حور ملک اور غلم خلد سجاتے ہیں ایک ایک دھوم ہے ارش آزم پر مہمان خدا کے آتے ہیں شہ دولہ بنا شب میں راج ہے شہ شہ دولہ بنا شب میں راج ہے مرحبا مرحبا شب میں راج ہے مرحبا مرحبا شب میں راج ہے آج فلک روشن روشن ہے آج فلک روشن روشن ہے تارے بھی جگ مرحبا محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں محبوب خدا کے آتے ہیں شہ دولہ بنا شب میں راج ہے شہ دولہ مرحبا 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 شب میں راج ہے مرحبا مرحبا شب میں راج ہے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلو اگر ہوئے تھے نئے نرال ترب کے سامہ عرب کے مہمان کے لئے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آب جی مبارک ملک فلک اپنی اپنی لیمے یہ گرنا دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھوم ادھر 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 انوار ہست آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے کہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی عرش تک چاند نہیں تھی چھٹ کی وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی جگہ جگہ نسب آئینے تھے نظر میں دولا کے پیارے جلوے حیاس میں غراب سر مڈ کے آئے دلوں کے تاؤ سے رنگ لائے وہ نغمہ نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہی تھے میں راج والے آقا من میں بساؤں تو سے فریت لگاؤں فریت لگاؤں اے میرے رب کے پیارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں سلل سلل اللہ سلل سلل اللہ سلل سلل اللہ سلل سلل اللہ تیرے ہی نور سے پھیلی ہے روشنی چاند تاروں انہیں تجھ سکھ پائی ہے روشنی ہے روشنی غسن یوسف کا تیرے سامنے ماند ہے اور نبی ہے تار تو سب کا چاند ہے من میں بساؤں میں بسے میرے رب کے دو لارے میں تو واری واری جاں میں تو واری واری جاں سلل سلل اللہ قربان میں شان و عظمت بہن سوئے ہیں چین سے بستر بہن جبریل امیہ زرگو کر مرحبا مرحبا شبے میراج ہے مرحبا مرحبا شبے میراج ہے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بنتا پک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے بچان جتلبوں کا ان کے دھوئے بنا وہ جنت کا رنگ و روئے جنہوں نے دولہ کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے جو ہم بیوان ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام رادی کے دن لکھے تھے نماز اقسام تھا یگی سے اے آغمانی اے اول آخر کے دست بست آگے پیچھ غازر جو سرزنت آگے کر گئے تھے یہ شان تمہاری ہے آگا تم کا عرش بری پر پہنچے گو یہ شان تمہاری ہے آگا تم کا عرش بری پر پہنچے گو تم عرش بری پر پہنچے ہو جو زی شان نبی ہے سب لیکن زی شان نبی ہے سب لیکن میں راج کا دولا کوئی نگی کوئی نگی تم سا کوئی نگی زی شان نبی ہے سب لیکن مرحبا مرحبا شب میں راج ہے مرحبا مرحبا شب میں راج ہے اللہ آپ کو اپنی امان پناہ میں رکھے آگے چلتے ہیں موضوع ہمارے پروگرام کا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی مبارک ذات ہے ان کے علمی مقام کے حوالے سے میں چاہوں گا احمد الرضاقی آپ کچھ گفتگو فرمائے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بطور صوفی مشہور اور معروف ہیں ہم میں سے جب بھی کوئی ان کا نام لیتا ہے تو جو ایک پہلی تصویر ان کی ذہن میں ابرتی ہے وہ بطور صوفی ہی ہے لیکن یہ بات تو ہم نے درس نظامی میں یہ بڑی کلیر لیے پڑی ہے کئی کتابوں میں کہ ہر ولی جو ہوتا ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے نسبت قموم خصوص مطلق ہے ہر عالم کا ولی ہونا ضروری نہیں ہے البتہ ہر ولی کا عالم ہونا ضروری ہے اور جو سید الاولیاء سید تائفہ تاؤس العلامہ جو اتنے بڑے بڑے القابات جن کے لیے استعمال ہوں تو یقیناً وہ بہت بڑے عالم دین بھی ہوں گے اب ان کے علم کا جو مقام ہے اس کو بعد کے جو اجلہ آئمہِ صوفیہ یا اجلہ آئمہِ علومِ ظاہریہ جتنے بھی ہیں انہوں نے آپ کی علم کے اندر جو پختگی اور جو بلندی ہے اس کو بالکل کھلے دل سے قبول کیا اور اپنے کتابوں میں لکھا ہے امام ابو القاسم کشیری رحمت اللہ تعالی نے رسالہ کشیریہ میں جب ان کا تعرف لکھنا شروع کیا ہے تو وہاں پر آپ کے لیے لفظ فقیح کا اطلاع کیا ہے اب جو لفظ فقیح ہے اگر کوئی علومِ فقیحیہ اور جو ان کی استلاحات ہیں ان کی کتابیں پڑھنے والا ہو تو وہ یہ جان سکتا ہے کہ فقیح کا لفظ کس مرتبے پر پہنچے ہوئے فرد کے بارے میں بولا جا سکتا ہے یعنی یہ ایسے ہی کوئی بہت معمولی سا کوئی حلقہ بلکہ عالم ہو تو اس کے بارے میں فقیح کا اطلاع اتنی جلدی نہیں کرتے علماء فقیح، فقیح النفس اور اس کے علاوہ جو دیگر القابات استعمال کرتے ہیں ان کے خاص اطلاع اور ان کی خاص مراد ہوتی ہے تو آپ نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کے صوفی معروف ہیں ان پر فقیح کا اطلاع کیا کیا بات؟ اسی طرح بہت معروف اور بڑی مشہور ہستی حضور سیدنا داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب ان کی مشہور کتاب ہے آپ نے صاف طور پر ان کے لیے لفظ مفتی لکھا ہے کیا بات؟ یعنی مفتی کا ایک اول وحلا کی اندر جو کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دارالفتہ میں بیٹھنے والا ایک عالم دین ہوتے ہیں مگر یہاں پر ایک جلیل القدر صوفی کے بارے میں لکھا کہ وہ بہت بڑے مفتی بھی تھے وہ فتوہ دیا کرتے تھے رکن شورا نے جیسے ابتدا کے اندر کچھ باتیں عرض کی تو ان کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو صور رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے حضرت ابو صور رحمت اللہ تعالی علیہ فکہ شافعی کے بہت بڑے امام تھے اور آپ کے پاس یہ بیٹھ کر حضرت جنید بغدادی فقط بیس سال کی عمر میں فتوہ دیا کرتے تھے یعنی فقط بیس سال کی عمر اور آپ صاحب فتوہ اور دارالفتہ میں بیٹھ کر آپ فتوہ دیا کرتے تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا علمی مقام بڑا بلند ہے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں معروف کوئی اور حیثیت سے ہو جاتے ہیں مگر ان کا دوسرا پہلو بھی بہت بلند اور بڑا آلہ ہوتا ہے مگر چھپا رہتا ہے ایک چیز میں وہ انتہائی معروف ہو جاتے ہیں تو دوسری چیز چھپ جاتی ہے مثال کے طور پر حضور غوث عاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو نام اگر عوام میں لیں تو سب سے پہلے جو ایک ذہن میں آتا ہے جلیل القدر صوفی صوفیہ کے سردار اور بہت بڑے بڑے الکا بات ہیں آپ کے مگر سیدنا غوث عاظم رحمت اللہ علیہ فق شافعی اور فق حنبلی دونوں پر فتوہ جاری کیا گرتے تھے یعنی اپنے بلد اپنے شہر کے اندر دونوں فق پر آپ کا فتوہ جاری ہوا کرتا تھا آپ کا مدرسہ تھا آپ تدریس کرتے تھے آپ تفسیری نکات کو گھنٹوں بیان کرتے تھے آپ درجنوں چیزوں کے اندر بے شمار علوم کے اندر جو ہے وہ طویل تقریریں کیا گرتے تھے تو آپ فقط ایک صوفی نہیں تھے آپ کی وہ حیثیت بھی واضح ہے اسی طرح حضرت دعود تائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا صوفی نام ذہن میں آتا ہے مگر آپ حضرت امام آزم رحمت اللہ علیہ کے اصحاب میں سے ہیں یعنی آپ نے حضرت امام آزم رحمت اللہ علیہ سے فیض حاصل کیا فیضان حاصل کیا فق حنفی کو حاصل کیا اسی طرح امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا تقریباً پہلو دوسرا بھی واضح ہے مگر عموماً عوام کے اندر جو نام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا آتا ہے تو بطور صوفی آتا ہے احیال علوم لکھی منحاج العابدین لکھی کیمیا سعادت لکھی مگر امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے بہت بڑے فقی بہت بڑے اصولی بہت بڑے منطقی بہت بڑے متقلم بھی تھے فلسفے میں بہت ماہر تھے آپ نے علم القلام پر بھی کتابیں لکھی آپ نے المستصفہ اصول فقی کے اندر کتاب لکھی آپ نے اور اس طرح کی بقاعدہ جو علوم زاہریہ ہیں دیگر جو علوم ہیں ان پر بھی بے شمار کتابیں لکھی ہیں بلکہ وہ شاید زیادہ ان سے تو پتہ یہ چلا کہ بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ایک نام اور ان کی ایک خاص حیثیت معروف اور مشہور ہو جاتی ہے اور ہمارے ذہن میں ان کی یہ تصویر بن جاتی ہے مگر ان کی دوسری حیثیت بھی اپنی جگہ معروف ہوتی ہے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فقط ایک صوفی نہیں تھے صوفی کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑے عالم اور بڑی بلند علمی حیثیت رکھنے والی ہستی بھی تھے ابھی کچھ عرصہ قبل استمبول کے اندر جو وہاں کا کتب خانہ ہے وہاں سے آپ کے رسائل کے مصودات ملیں امام غزالی عالم ہونے کے ساتھ ایک مصنف بھی دے کتابیں آپ نے رسالے لکھے ہوں اور وہ رسالے چھپ چکے ہیں انگریزی میں بھی ترجمے ہوئے اردو میں بھی چھپ چکے ہیں تو آپ ایک مصنف بھی تھے آپ نے رسالے بھی لکھے ہیں تو فقط صوفی نہیں تھے آپ ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے یہاں پر میں ایک چھوٹی سی چیز اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں صوفی بن جاتے ہیں اور وہ فقط ظاہر صوفی ہوتے ہیں عالم دین نہیں ہوتے ہیں نام کے صوفی سو کال صوفی بھی آ جاتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا فیکٹ ہے آپ پنجاب سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو بھی جانتے ہیں پورے پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر اور کئی جگہوں پر بھی یہ صورتحال نظر آتی ہے دیکھنے میں ملتی ہے کہ بڑے بڑے نام بڑے بڑے صوفی شمار کیا جاتے ہیں اور وہ تصوف کے لمبے لمبے درس دے رہے ہیں اس کی بڑی ایک معروف سی مثال جیسے میں اس کرتا ہوں کہ انگوٹھی کا مسئلہ ہوتا ہے انگوٹھی پر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاص مقدار ہے مردانہ ترس پر ہو اور مرد پہنے اس مقدار پر بہنے ہمارے میں پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں تو کئی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہمارے یہاں جو بڑے بڑے صوفی مرشد پیر اور تاج العریفین اور فلان 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 کئی القابات کے ساتھ ایک خون مشایخ جی جی آپ دیکھیں سلطان المشایخ توبہ یا اللہ اللہ معاف کریں لقب دینے والے بھی تو کوئی مطلب وہ بریک ہی نہیں ہے نا جب لگانا ہے تو پھر کیا ہے ایک جگہ پر میں آپ کی بات کو لے لیے میں نے معاف فرمائیے گا وہ القابات سے یاد آیا تو ایک بندہ ہے اس کا تعرف کرایا پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے حضرت مفتی فلانا حضرت مفتی فلان یعنی یوں کر کے اب آپ دیکھیں یعنی عزت دینے کے لیے آپ حضرت آئے ہیں پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی آپ دیکھیں نام کے ساتھ کیا لگا لیے مفتی تو نام کے ساتھ یوں چھٹکی بجھا کے جہنا وہ عام حالات میں جہنا وہ لگ جاتا ہے ہمارے یہاں تو پورا اس کا ایک طریقہ ہے ذابطہ ہے سارا اس کا ایک سلسے کار ہے تو القابات دیتا ہے بھی نے کو چاہیے کہ ذرا سوچ سمجھ کے القاب لگایا کہ کس کے ساتھ کیا لگا رہا جی تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ انہوں نے اب جو اتنے بڑے بڑے القابات جیسے آپ نے بھی کچھ مثالیں فرمائی ہیں یہ دیئے ہوتے ہیں مگر ان سب کے باوجود ان کی دس کی دس ہاتھوں کی اور دو چار پیروں کی بھی انگلیوں میں انہوں نے مندریاں اور موٹے موٹے جو نگینوں کے ساتھ انہوں نے پہنی ہوتی ہیں تو یہ تو سیدھی سیدھی شریعت کی مخالفت ہے ایسا فرد کہ جو اپنے اوپر شریعت کو نافذ نہیں کر پا رہا اور اس کا نفس جو ہے وہ اس کے قلب اور اس کے دماغ جو ہے وہ اس کے نفس کی آماجگہ بنا ہوا ہے تو ایسا فرد دوسرے کے ایمان کی اور دوسرے کے جو اس کی عبادت کی ترقی ہے اس کی راہِ ہدایت ہے اس پر اسے کیسے چلا پائے گا کہ جو شخص اپنے اوپر نفس کے ہاوی ہونے کو روک نہیں بارا اور نفس سے مغلوب ہو چکا ہے وہ دوسرے بندے کے ایمان کی حفاظت قطعا نہیں کر سکتا انسان کو جب دوسرے پر اپنے اچھے الفاظ اور اپنی اچھی گفتگو کی تاثیر کسی پر ظاہر کرنی ہے تو اسے اپنے آپ پر بھی اس کا اثر لانا پڑے گا تو ہمارے ہاں جو ایک یہ ارادت ہوتے ہوئے بھی دیکھنا چاہیے کسی کا دامن تھامتے ہوئے بھی دیکھنا چاہیے کسی کی دست بوسی قدم بوسی امامہ بوسی جو کرنا ہے وہ سارا کرنے سے پہلے کم از کم ہمارے اندر یہ سینس ہونا چاہیے کہ میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جس کو مقرر کرنے لگا ہوں یا جو میرے ایمان کی حفاظت کرے گا کیا وہ عالم شریعت یا عامل شریعت بھی ہے یہ نہیں ہے وہ شریعت کے حکامات پر عمل کرنے والا وہ نمازیں پڑھ نہیں رہا وہ روزے رکھتا نہیں ہے وہ عورتوں سے ملتا ہے وہ عورتوں کو پتہ نہیں کیا کیا عملیات کر کر کے دے رہے وہ جو ہے وہ اور جتنے عامل شریعت جن پر عمل کرنا فرض واجب یا سنتِ مؤقتہ ہے وہ ان کو کرینی رہا نوافل تو اگلی باتیں تو میں نے اگر یا اینیون کسی نے بھی اگر اپنا دامن کسی کا دامن پکڑنا ہے اور کسی کا ہاتھ تھامنا ہے تو کم از کم اتنا لازمی خیال لکھنا چاہیے کہ میں اپنی آخرت دعو پر لگا رہا ہوں یا اپنی آخرت محفوظ بنا رہا ہوں میں اپنا راستہ جنت کے لیے صدار رہا ہوں یا میں جہنم کی طرف اپنے آپ کو ہنکے لیے جا رہا ہوں یہاں پر میں حضرت جنید بغدادی کی بات چل رہی ہے تو میں انہی کا فرمان یہاں پر ایک نقل کرنا چاہتا ہوں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بہت سارے بندے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ حضور فلان بندہ وہ بڑا پہنچا ہوا ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ لفظ بڑا بولا جاتا ہے حضرت تو بڑے پہنچے ہوئے آپ جانی نہیں سکتے ان کا مرتبہ مقام اور یہ کن بلندیوں پر پہنچے ہوئے جہنم کے دہانے پر پہنچے ہوئے ہیں وہ دوزخ کو جہاں کرے ہیں وہ دوزخ میں پہنچنے والے ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں مگر یہ دیکھو کہ کیا وہ جنت کی چوکھٹ پر ہیں یا جہنم کے دہانے پر ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں وہ پہنچے ہیں تم صحیح کہہ رہے ہو مگر ان کی اوقات ان کی حیثیت اور ان کے کام کرتود دیکھو کہ وہ پہنچے کہاں پر ہیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ بڑے پہنچے ہیں میرے مرشید میرے فلاں میرے یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں مگر وہ کہاں پہنچے ہیں یہ چیز ایک عام مسلمان کو بڑی جلدی سینس میں آ جاتی ہر بری اچھی چیز کا پتہ ہوتا ہے اس کا بھی پتہ ہوتا ہے بس بلا وجہ آنکھیں اندھی اور کان بہرے رکھے ہوتے ہیں مگر اس چیز کی خبر ہوتی ہے کہ کون کیسے ہے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اپنا اگر کسی کا دامن پر کرتا ہوں تو کہاں پہنچا ہوا ہے اور مجھے پھر کہاں پہنچائے گا تو یہ چیز بڑی سمجھ نہیں کیا درستر میں جنہیں بغدادی کہیں میں فرمان سناؤں ہمارا جو طریقہ ہے وہ کتاب و سنت کے ساتھ کیا ہے بندہ ہوا ہے مقید ہے اس کے اور اسی کے مطابق آپ دیکھیں بڑے بڑے اولیاء نے جہنبو بیان کیا کہ ہمیں مقام مرتبہ جانتے ہو کیسے ملا فرمایا کہ حضور کی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے ملا ہے اس پر آپ پڑھیں رسالہ کشیریہ اس سے جہنبو رسالہ کشیریہ اگر تصوف کی کتاب نہیں ہے تو مجھے بتائیں تصوف کی کتاب ہے کونسی رسالہ کشیریہ میں عربی کی بات کر رہا ہوں امام ابو القاتل کشیری رحمت اللہ تعالیٰ لیکا اللہ اکبر آپ پڑھیں تو بدا چلتا ہے اس میں یہ اسی میں لکھا ہوا ہے جو میں کہہ رہا ہوں مذہبنا مقیدن ایک جگہ پر آئے مشیدن بالکتاب والسنہ کتاب و سنت کے ساتھ ہمارا طریقہ کیا ہے یہ بندہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام پر عمل کرنے کی تفیق ادا فرمائے احمد رضا بھائی کی ایک بات کو میں تھوڑا انڈورز کر کے پھر ادنان بھئی آپ کی طرف آ رہا ہوں ابھی جنہوں نے کہا نا بھی جنہوں نے دس انگوٹیاں پہنی ہوئی ہیں ان کا نفس جو کیا ہے ان کی اوپر حاوی ہے بھئی کیسے نفس حاوی ہیں یہ میں بتا دوں کیسے حاوی ہے اسلام کا اصول کہتا ہے کہ بھئی ایک نگوٹھی وہ بھی ساڑھے چار معاشی چاندی سے کیا ہے کم کی اور ایک نگینے والی مردانہ طرز کی بنی ہوئی جس طرح بھائی جنہوں نے بیان کیا ہے اب آپ دیکھیں اسلام تو کہہ رہا بھی پہن نہیں ہے تو کیا ہے ایک اور کس کی چاندی کی اور پھر وزن بھی ساڑھے چار معاشی سے کم کی اور ایک نگینے کے ساتھ یہ پہنے لیکن اس کا دل کیا کر رہا ہے اے بھی پانی ہے کیوں پانی ہے دل پہ کرتا پانی ہے دل آپ نے نفس اپنے اوپر حاوی کیا ہوا ہے نفس کو کیا کیا ہے اسلام کی تعلیمات پر کیا کر دیا اس کو پیچھے کر دیا اور اپنے دل کر دیا یہ فلانے پر دیتے ہیں یہ فلانے دی ہے مجھے یہ مجھے فلانے دی ہے یہ میں نے فلان سے لی ہے یہ چھلہ پینا والا کسی یہ کہاں یہ چھلہ میں فلان جگہ سے لے کے آیا ہوں تو انہوں نے جہنہ وہ اس کو میں نے انہوں نے کہا اس کو اتار دیا مہربانی انہوں نے اس کو اتار بھی لیا تو یہ جہاں سے بھی چھلا ملے جو بھی مل رہا ہے جو جہاں پر ہے اس کو بات وقت وہیں پر چھوڑ دیں تو یہ بات جہنہ وہ اچھی اور مناسب ہوتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے شریعت مطاہرہ پر عمل بھی کرنا ہے اور بڑی خوبصورت بات کہی کہ بھی یہ رستہ جو ہمیں لے جا رہا ہے جہاں ہمیں چلایا جا رہا ہے جو نظر آ رہا ہے اس پہ چل کے ہم کہاں پہنچیں گے اللہ کو راضی کرنے والے بنے گے یا کوئی کہیں اور ہی جائیں گے تو یہ اس کا فیصلہ بندے کو کرنا مشکل نہیں ہے پتا ہوتا ہے لیکن لوگ کیا ہے کہ اپنی جو بات سننا چاہ رہا ہے وہی بات جب سننے کو مل رہی ہے تو وہ بھی پھر کیا کر گئے آنکھیں بند کر کے بھیڑ چال جسے بولیں پیڑ چال بھیڑ چال چل رہا ہے پیچھے ایک کے پیچھے دوسرا مکھی پہ مکھی جہاں مارتے جا رہے ہیں آگے چلتے جا رہے ہیں تو یہ کام بہرحال نہیں کرنا چاہیے آنکھیں کھلی رکھیں دل کی آنکھیں بھی کھلی رکھیں یہ ظاہر کی آنکھیں بھی کھلی رکھیں اور وہیں پر جائیں جہاں سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی مل رہی ہے اور جو کتابِ ہدایت آئی ہے کتابِ ہدایت سے جہاں قرآنِ قریم سے جہاں ہدایت کا نور مل رہا ہے یہ شریعت کا نور جہاں سے مل رہا ہے تو اسی سمت میں قدم آگے بڑھائے گا تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کا فیض پائے گا انشاءاللہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے سب رستے بند ہیں سوائے ایک کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کے ذریعے بندہ وہاں تک پہنچتا ہے اور آپ جو ہے وہ خود بھی شریعت پر عمل کرنے والے تھے بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے مامو جان میرے پیرو مرشد نے اس بات کی دعا دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جب فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا تو پھر مجھے ارشاد فرما ہے اب حدیث کا علم حاصل کرو اور پھر میں تمہارے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں صوفی بنائے پھر تصوف اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس کا علم عطا فرمائے فرماتے وہ مجھے کہا کرتے تھے اللہ اس بات سے تمہیں پناہ عطا فرمائے کہ تم پہلے صوفی بنو اور بعد میں علم آئے بے علم صوفی جو ہے ارشاد فرمائے اس کے بڑی وعیدات ہیں اس کے متعلق اس لئے فرماتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کا فہم حاصل کرنے کے بعد حدیث پاک سیکھو پھر اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں صوفیت کا مقام و مرتبہ عطا فرمائے اور خود بھی آپ شریعت پر عمل کرنے والے تھے ان کے ساتھ بیٹھنے والے دین اور شریعت کو سمجھنے والے ہوا کرتے تھے ایک دفعہ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے کہیں ایک مرید ساتھ تھا گرمی کا موسم تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی سفر کرتے رہے کرتے رہے ایک جگہ پہنچے نا تو وہ کہنا لگا آج تو گرمی ناقابل برداشت ہے جی بڑی گرمی ہے آپ نے اس سے فرمایا فرمایا ہمارے ساتھ رہے کہ تُو نے اللہ سے شکایت کرنے ہی سکتا ہے یہ گرمی سردی تو اللہ تعالی کے اختیار میں اچھا اس کو سمجھایا مقصد تو یہ تھا کہ بھئی ایسی بات نہیں کرتے اس نے اپنی اس بات پر مزید جو ہے نا وہ آپ کی بارگاہ میں کچھ اور عرض کیا کہ جی نہیں یوں ہے یوں ہے آپ نے ارشاد فرمایا اب ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتا تو ارشاد فرمایا جسے اللہ تعالی کے کاموں میں جو دخل دے رہا گرمی سردی اللہ تعالی کے اختیار میں اور یہ اسی پر اتراز کر رہا ہے فرمایا ہمارے ساتھ رہے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں شکایت کرے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا اب تیرے رستے ہم سے جدا ہے آپ نے اس کو جدا کر دیا یہ ہیں اللہ والے جو آداب بھی سکھا رہے ہیں ان کا نماز روزے کے متعلق یہ کتنے پابند ہوں گے اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو کتنا پابند بناتے ہوں گے جب وہ ایک ایسی بات جو یوں کہلیں کہ اس کے لائق نہیں تھی کہ وہ اس انداز میں کہتا جس سے شکایت ایان ہو رہی ہے شکایت کا جو ہے وہ انداز ظاہر ہو رہا ہے آپ اس سے بھی منع فرما رہے ہیں یہ ہے دین اور شریعت پر عمل کرنے والے علماء صلحاء متقی صالحین اسی لیے یہ سیدو طائفہ ہیں یہ اولیاء کے سردار ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ ہمیں بھی اچھے اعمال کرنے کے توفیق عطا فرما ہے آمین 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 جنیر بغدادی کی سیدو پر ہم نے جو ہے وہ پروگرام کیا ہے اور آپ دیکھئے کہ نبی پاک صاحب الولاق صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ کے دین کو آپ نے جو ہے وہ پھیلایا ہے اس کو مقدم جو ہے وہ رکھا ہے اور اسی پر عمل کرنے کا درس دیا ہے اور پھر حضور نے کرم کیسا کیا ہے یہ تذکیتہ اولیاء میں اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے کہ کسی نے خواب میں نبی کریم صل اللہ علیہ وسلمہ کے ساتھ حضرت جنیر بغدادی کو بھی دیکھا اور کسی نے حضور کی خدمت میں فتوہ پیش کیا تو آقا کریم صل اللہ علیہ وسلمہ نے جہاں وہ کرم فرمایا جناب جنیر بغدادی کی طرف اشارہ فرمایا اور کسی نے عرض کی کہ جب حضور موجود ہیں تو کسی اور کی کیا حاجت ہے تو آقا کریم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اپنی امت پر فخر ہوتا ہے اور مجھے اپنی امت میں جنیر بغدادی پر فخر ہے اس پر حضرت جنیر بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ پر اللہ اکبر اللہ تعالی ہمیں حضرت جنیر بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں حضور کا بھی محبت کرنے والا اور آپ کی بارگاہ میں جہاں وہ یہ مقام جہاں وہ پانے والا اللہ ہمیں بنائے آمین میں چاہوں گا رکنے شورا سے ہم آج کے پروگرام کی آخری بات لیں اور پھر انشاءاللہ ساتھ اسلام پڑھیں گے آپ کی جو ہے تانوے یا اٹھانوے کے اندر وسال فرمایا اور وسال سے پہلے بھی جو ہے وہ آپ کی عبادت سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ بیمار تھے اسی سال کے قریب آپ کی عمر تھی اور آپ جو ہے وہ عبادت میں مصروف تھے بیٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے جو پاؤں ہیں وہ سوجہ ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے پاؤں کو موڑ رہے تھے تو کسی نے کہا کہ یا حضرت ساری زندگی آپ عبادت کرتے رہے آپ نے اتنی اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کی دین دینِ مطین کے کام کو آگے بڑھایا لیکن اس کے باوجود آپ ابھی اس جو ہے وہ آخری وقت کے اندر بھی عبادت میں مصروف ہیں اپنی جو ہے وہ جسم پر جو ہے وہ اتنی سختی کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اب جب دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھے اب اس کے باوجود بھی جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں اور ترغیب بھی دلا رہے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ زندگی اللہ پاک کی عبادت کے ساتھ ہی ہونی چاہیے اللہ پاک کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ ہونی چاہیے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی کہ زندگی وہی ہے جو اللہ پاک کی بندگی کے ساتھ ہے اگر بندگی ہماری زندگی میں نہیں ہے عبادت نہیں ہے تو وہ زندگی نہیں ہے وہ حقیقت میں شرمندگی ہے اللہ پاک ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطاف ہے اللہ تعالیٰ رجل بغدادی و اپنی رحمت ناظر فرمائے امام عبالقاسم کو شیری نے لکھا ہے کہ آپ کا آخری جب وقت تھا تو آپ نے ایک قرآن کریم جہاں وہ ختم کیا اور پھر دوسرا جہاں وہ شروع کیا اور پھر جہاں وہ آپ نے اسی جہاں وہ انداز میں قرآن پڑھتے ہوئے قرآن سنتے ہوئے آپ نے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی اور دنیا سے آپ نے جب پردہ فرمایا اور ہمیں پیغام دیا کہ ایمان والے کا دل قرآن سے لگا ہوا ہونا چاہئے جیسے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دل یہ برطن کی طرح ہے لہذا اس کو قرآن کے علاوہ کسی اور شئے سے نہ بھرو اللہ تعالی جنید بغدادی کا صدق ہمیں بھی تلاوتِ قرآن کرنے کی توفیق اتا فرمائے علم دین حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ذکر اذکار کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی محول سے بستا رہنے کی اللہ ہمیں سہارت نصیب فرمائے آمین آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم سبحانک اللہ و بحمدکا اشہدو اللہ مصطفیٰ جانِ رحمتِ لا خو سلام شمعِ بزمِ ہدایتِ لا خو سلام جی سوحانی گھڑی چمکاتا ہے باقا چاند اس دل افروں سے ساعتِ لا خو سلام مصطفیٰ جانِ رحمتِ لا خو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شاکت بھیجے سب ان کی شاکتا ہے مصطفیٰ جانِ رحمتِ لا خو سلام شمعِ بزمِ ہدایتِ لا خو سلام نیا دن ہے صبح ہو پیرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکرِ خدا ذکرِ آقا کھلے آنکھ سلی علا کہتے کہتے دنیا موسیقی